اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹی چانے سبسکرائب کیجئے ہمارے ساتھ معاملہ تائے نہیں ہوں گے آپ پتافی صاحب سے بھی پیسے نہیں رہ سکتے آپ سردار صاحب سے بھی پیسے نہیں رہ سکتے اب میں جب تک ان کے ساتھ معاملہ تائے نہیں کروں گا آپ میرے ساتھ ریایت نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ بھی ان کے رکن ہے اور یہ بھی ان کے رکن ہے عوام کو ڈلیف نہیں دے سک رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یا پھر پچھلی گورنمنٹ کی بھی کوئی تھوڑا سا اتصاب ہونا چاہیے سب کو لینی چاہیے سب کو لینی چاہیے سب کو لینی چاہیے لے رہی ہیں پارٹیز میرا نیخیال میرا نیخیال دیکھیں ہر ایک کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا ایکنومکس میں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے اندر کوئی ملک چاہتا ہے کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ ملک دیبالیا ہو جائے نہیں میرا نیخیال کوئی ایسے لیکن دیکھیں اصل میں جو میں تھوڑا سا اپنا ذاتی رائے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں میں میرے بال سے فید ہو گئے ہیں ایکنومکس میں پریکٹیشنر رہ کے میں فیلڈ میں رہ چکا ہوں اور مجھے ایکنومکس کا پتہ ہے کہ ہر ایک کوئی ایکنومکس میں ماہر بننے کا شوق ہے اچھی بات ہے بہت خوشائن بات ہے لیکن ہر ایک اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے جیسے میں ایک فیلڈ کو نہیں ہینڈل کر سکتا ہے جس میں میرا تجربہ مزید کے ساتھ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے جو ایکانومس دوست ہیں وہ بھی آج کل خود کنفیوز نظر آتے ہیں امریکہ جو نیو لیپٹل ایکنومکس کا گھڑ ہے اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا اس وقت مہنگائی پھیلتی جا رہی ہے سارے دنیا میں سپر سائیکل آ گیا ہمارے ملک کے اندر بھی آئی ایم ایف نیو لیپٹل ہے انشن نہ کریں مارکٹس کے اندر لیکن سب سے زیادہ انٹروسیف پالیسیز اسی ایم ایف پی میں جو کل آئی ہے دیکھیں یہ چیزیں کسٹمائز کر کے کی جاتی ہیں کیونکہ ان کا اپنے ایک ایک اکنومک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اور جس پہ ہر انٹرنیشنل فائننشل انسٹیٹوشن اس کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے چلتی ہے اور ظاہری بات ہے جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ان کی فنڈنگ کا آسے ہا رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں معیشت کے اندر نہیں لیکن اپنی پولیسیز اپنی فیلوسیفی کو تو لے کے چلتے ہیں نا وہ مارکٹ کا یہ ڈیسائیڈ تو کرنا ہے کہ مارکٹ میں انٹرونشن کرنی ہے یا نہیں کرنی اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ٹیکس لگاؤ امیت طبقے کو بھی سوپر ٹیکس کر دو یہ تو میکرو اکنامک جو پولیسی ہے تھیری ہے خاص طور پہ نیو لیبرٹل تھیری اس کے خلاف ہے دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اکنامکس میں یہ کوئی ایک پتھر پر لکھیوی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف اس طرح سوچنا ہے ٹھیک اکنامکس میں اور خاص طور پر جب ایک انٹرنیشنل فانانش انسٹیٹوشن آیا جاتا ہے وہ وہی کرے گا جو اس کے لیے اس کی مفاد میں ہے یعنی کہ اس کا مفاد کیا ہے میکسیمائزنگ ایٹس اون پرافٹ نہیں اس کے مفاد میں یہ ہے کہ جو پیسے وہ دیں گے وہ واپس آ جائیں گے اگر ملک دیوالیا وجہ ہے تو وہ کیسے پیسے واپس لیں گے دیکھیں وہ ملک دیوالیا نہیں ہوگا ملک دیوالیا نہیں ہوگا یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کر لینے چاہیے مان لینے چاہیے سر لنکا نہیں وہ ایک فرق کیس ہے سر لنکا بہت فرق کیس ہے اس کی سیچویشن اس پہ ہم تقریبین ایک گھنٹہ بحث کر سکتے ہیں سر لنکا کی سیچویشن کچھ اور ہے معیشت کے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہ ایک کہنا کہ اپینی سیوڈ اپینی ارنڈ اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے جو غالباً ٹھیک لگ رہا ہے اس سلسلے کو تھوڑا بہتر کر دیا جائے تو ہر ایک ہر حکومت جو بھی آتی ہے ان کے لئے فائدہ ہے اچھا ایک بات ذرا سمجھائیے گا آئی ایم ایف نے ماضی میں بھی بہت سارے پروگرامز کی ہیں مسلم لیگ نباز کی پچھلی حکومت جب تھی حاصل پر دوہزار چودہ کے اندر ہمیں پتا ہے کہ حرکتال گوری تھی عمران حان صاحب آئے ہوئے تھے اور اس وقت انہوں نے ٹیکس کے ریفارم اور جی ایس ٹی کے جو ریکمنٹیشن تھی اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اس دفعہ اتنی انفلیکسبل کیوں رہے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے سیاست ایک ہوتی ہے یہ تو مکیان میں ایک واضح سی بات ہے کہ بین الاقوامی سیاست ہے ٹھیک ہے جی اور اب آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا اپنا ایک پرانا روایتی طریق ہے ایک معیشت کو ٹھیک کرنے کا اب ہم اس پر بحث نہیں کریں گے لیکن وہ ہمیشہ ان کے دو تین ہی تو ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں آپ ڈیویلیویشن کر لیں اپنی کرزے کی سود کی جو عوصت ہے وہ بڑھا دیں اور تیسی چیز ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ بس ٹیکس بڑھا دیں ڈیمینڈ کو بالکل ختم کر دیں اور یہ جو کیپیٹل اکاؤنٹ کو آپ خسارے کے اندر شامل کرتے ہیں دنیا میں کہیں اور ہوتا ہے نہیں میرا نہیں خیال اس نہ ہوتا ہے اب یہ اتنا بڑا آپ نے خسارے کا نمبر ہی لوٹ کر دیا تو پھر آئی ایم ایف کو تو زیادہ موقع مل گیا allow me to actually go to عظیم چودی صاحب اس وقت ہم نے دیکھا ڈیریکٹ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ سبسیڈیز ختم کرتے ہیں تیل کی قیمت بڑھتی ہے بیزلی کی قیمت بڑھتی ہے تو سو چیز اور بڑھتی ہے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں آئی کہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر دو سٹیل مل کو پرائیوٹائز کر دو اور اس کے اوپر ہم لوگ سیاست کیوں کرتے ہیں اکتافی صاحب یہ آتی رہی ہے ماضی میں نہیں ابھی نہیں آئی نا ابھی نہیں آئی لیکن ماضی میں آتی رہی ہے اور ہم ان پر جھوٹ بولتے رہے ہیں ہم فگر بھی فج کرتے رہے ہیں ہمیں جربانہ بھی اس پر ہوتا رہا ہے ہم سسپینڈ بھی کرتے رہے ہیں یہ سارے دھندی ہم نے کر کے دیکھتے ہوئے ہیں اب وہ بھی ہم سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم سے نبتنا کیسے ہے اب انہوں نے باقی جگہوں پر بھی پابندی لگوا دی کہ اگر جب تک ہمارے ساتھ معاملہ تائے نہیں ہوں گے آپ پتافی صاحب سے بھی پیسے نہیں رہ سکتے آپ سردار صاحب سے بھی پیسے نہیں رہ سکتے اب میں جب تک ان کے ساتھ معاملہ تائے نہیں کروں گا آپ میرے ساتھ ریایت نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ بھی ان کے رکن ہیں اور یہ بھی ان کے رکن ہیں اب میرے لیے دکت یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور میں گھر کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو اماندار ثابت کروں گا تو پھر کوئی دوسری بات ہوگی اور میں اماندار ثابت کروں گا جب میرے اندر جتنا پوٹینشل ہے اتنا ٹیکس میں اکٹھا کر کے رکھوں گا اپنی کٹی میں مجھے تو چاہیے چالیس بلین ڈالر اس سال آنے والے سال میں کیا میرے پاس چالیس بلین ڈالر اپنے ہیں؟ نہیں ہیں اور مجھے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چکر تو چلانا پڑے گا یا میں کرز لوں گا یا میں خود اکٹھا کروں گا یہ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے امانداری سے یہ کام کر لینا ہے یا مجھے چکر چلانا ہے؟ مجھے ہم کوٹ پاکستان پی آئیے کے معاملے کو کس نے روکا تھا؟ ٹویڈ یونین اور سپٹیم کو ٹھیک ہے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ تمام پلٹیکل معاملات ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں تمام ایڈمسٹریٹیو معاملات ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ہم قانون کی دھجیاں بھی اڑاتے ہیں قانون کی نئی تشریح بھی لے کر جاتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں جس کی روشنی میں ایک پروگرام جو دس روپے میں ہونا ہوتا ہے وہ یارہ سال کے بعد پتہ چلتا ہے ایک سو دس روپے میں ہوگا اور ایک سو دس کا کوئی گاگ نہیں ہوگا اب دوبارہ سٹیل میل کی بات چلنی شروع ہوئی ہے جلدی گلے سے اتار دیں اب اگر اس کو گلے سے اتار دیں گے تو اس کی پروڈیکشن تو پاکستان میں ہوگی نا اب سیاست ہوگی اس پہ یا نہیں ہوگی ہونی نہیں چاہیے ہوگی ہوگی تو صحیح ہونی نہیں چاہیے ہمیں ایکنومک پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اگر ہم سروائب کرنا چاہتے ہیں ہمیں اگر اپنے آپ کو اس سے نکال لیں اور دس بیس پندرہ سال کا ایک پیکٹ کر لیں ہم آپس میں تینوں بیٹھ کے ایک پیکٹ رہی پندرہ سال کا اس کو نہیں چھیڑیں گے باقی جس کو مرضی چھیڑیں گے کیا کہتے ہیں ڈلی کو گھنٹی کون باندھے گا امران خان صاحب سن لیں گے ان کی بات امران خان صاحب کو سننا پڑے گا پبلک پریشر بڑھ جائے گا آپ اور میں اپنا رول ادا کریں گے تو امران خان صاحب کے پاس کیا حال باقی بچے گا آپ کی اجازت سے پرویز میر صاحب ویسے ایک بات کہہ دوں پرویز میر کے بہت دوست ہیں یہ ان کو ذاتی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں بلکل سہی پی جے میر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے آپ نے خاص طور پر کہا کہ جو مہنگائی ہے اور ٹیکسز جو ہے وہ بڑھنے سے کیپٹل کی فلائٹ ہوتی ہے لیکن میرا اندازہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان کے امیر طبقہ بھی بہت ملک کے اندر ملک کے ساتھ وفادار ہے تو کیا صرف غریب طبقہ یا میڈل کلاس ہی ٹیکس کے اندر قربانی دے یہ ون ٹائم ٹیکس جو لگ رہا ہے کیا ان کو دینا نہیں چاہیے موسیقی